بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی آئے حسینی آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں ایک بار پھر آزر ہے اور فرسٹ او فال آپ تمام لوگوں کی محبت چاہت حلوث کا بے شکریہ جناب جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے لئے میں تہہ دل سے آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی مشکور ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ہماری جو ایک ایک ایکٹیویٹی ہے اس کو نہ صرف آگے بڑھا رہے ہیں بلکہ ہماری فیملی کا حصہ بھی بن رہے ہیں بٹ پروگرام کی شروعات میں اس ویڈیو کی شروعات میں آپ سے ایک پیشگی معذرت اور وہ یہ کہ جناب آپ جب ویڈیو کے حالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو کچھ وقت کی کمیر کی سبب مصروفیات کی سبب آپ کے جو جوابات ہیں نہیں دے پاتا آپ کی بات پر اپنا ریپلائی نہیں دے پاتا اس کے لیے آئی ہوپ کہ آپ میری معذرت کو قبول کریں گے کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسا نہ ہو اور ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے جس کو آپ مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں میں بھی اپنا حصہ ڈال سکوں پاکستان سپر لیگ سیزن سیون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو جناب بہر گزرتے لمحے کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور ستائیس جنوری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو سے اس ساتھ میں سیزن کی شروعات ہونے والی ہے اور چھے ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے اور وکیٹ کی پر محمد رضوان کی قیادت میں کھیلنے والی ملتان سلطان کی ٹیم جس نے گلدشتہ سال شیخ ذات کروکشٹڈے مابودابی میں فائنل میں پشاور ظلمی کو شکست دے کر چیمپن بننے کا عزاز حاصل کیا تھا وہ ٹیم اپنے عزاز کا دفع کرنے جا رہی ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان سپر لیگ میں جو چھے فرنچائزز ہیں تمام کی تمام پاکستان کی فرنچائزز ہیں تمام کی تمام فرنچائزز کے جو نام ہیں وہ پاکستان کی مختلف شہروں کے نام پر ہیں کوئی بھی ٹیم چیمپن بنے جیت پاکستان کی ہوگی پاکستان کی کرکٹ کی ہوگی اور پاکستان کی کرکٹ کو دوام ملے گا پاکستان کی کرکٹ کو روج ملے گا پاکستان کی کرکٹ کو پہچان ملے گی اور پاکستان سوپر لیگ کو مقبولیت کی نئی منازل تیہ کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی اور یہ سیزن تو اس اعتبار سے بھی بڑا عمیت کا حمل ہے کہ یہ سیزن اچھے طریقے سے ہوتا ہے بائیو سیکیور ببل میں بہترین انداز میں منقض ہوتا ہے تو پاکستان کرکٹ بورٹ کو سال دوہزار بائیس میں بین الاقوامی ٹیمو انگلینڈ آسٹیلیا نیوزلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی میزبانی کرنی ہے اور ان ٹیمو کا اعتبار اور اعتماد بحال ہوگا اور پاکستان سوپر لیگ کی حوالے سے جہاں ٹیمیں اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں ٹیمو کا تربیتی کیمپ لگا ہوا ہے ٹیم میں آہستہ آہستہ بائیو سیکیور ببل کا حصہ بن رہی ہیں دوسری جانب گزشتہ روز ایوان وزیر آزم اسلام آباد میں پاکستان سوپر لیگ اس ملاقات میں نے قویشات کا اظہار کیا وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب نے لاہور کلندر کی ٹیم کے لیے لاہور کلندر کی انتظامیہ کو مبارک بات دی جنہوں نے شاہین شاہ آفریدی جیسے نوجوان کھراری کو اس ٹورنمنٹ کے لیے اپنا کپتان نامزد کیا ان کے لیے انہوں نے قویشات کا اظہار کیا ان کے فیصلے کو سراہا اور لاہور کلندر پاکستان سوپر لیگ کی آغاز سے پہلے اس اعتبار سے جناب اگر میں یہ کہوں کہ باقی ٹیم ہوسا آگے نکل گیا کہ وہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ایوان وزیر آزم میں لاہور کلندر کی انتظامیہ میں کی اس میں لاہور کلندر کے چیف ایگزیکٹیو آتف رانہ صاحب موجود تھے لاہور کلندر کی ٹیم کے ڈائریکٹر کرکٹ کوچ آقیب جاویز صاحب جو کہ نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں فاتح عمران خان صاحب کے ٹیم کے انتہائی عام فاز بولر تھے وہ موجود تھے لاہور کلندر کی ٹیم کے نئے کپتان شاہی شاہ فریدی موجود تھے اور سیالکور سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے رہنوما عثمان ڈار صاحب موجود تھے جو کہ نوجوانوں کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک پروگرام اس وقت چل رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور کرکٹ کے حوالے سے لاہور کلندر کی انتظامیاں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اگر میں بات کرتا ہوں تو پچھلے کرکٹ بورٹ کے سربراہستان مانی کو انہوں نے کیاٹیگوری کا لیگ آتا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ اس ٹورنمنٹ کو جو ہے وہ پاکستان میں ہی منقت کرانا ہے اور اگر ماضی میں ہم بات کریں نجم عزیز سیٹی صاحب کا یہ انیشیٹیف تھا اور نجم عزیز سیٹی صاحب جو تھے وقتن فوقتن پاکستان سوپر لیگ کے نوک آؤٹ مرے لے کے مقابلے پاکستان میں منقض کراتے رہے لیکن پھر مکمل طور پر جب احسان مانی صاحب پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ بنے تو پاکستان سوپر لیگ پاکستان میں آیا پاکستان کے چار مختلف شہروں میں مقابل منقض ہوئے ملتان پنڈی کراچی لاہور میں پھر بائیو سیکیور بابل کی وجہ سے گزشتہ سال جو ٹورنمنٹ کے آخری مراحل کے میچ تھے اس کو ابودابی لے جانا پڑا لیکن اس بار پاکستان کرکٹ بورٹ نے ایک مربوط حکمت عملی بنائی ہے اور مختلف ایسو پیس کے ساتھ اس ٹورنمنٹ کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے ہماری بیس پیشز ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ پاکستان سوپر لیگ کے ساتھ کہ بہتر انداز میں یہ ٹورنمنٹ منقض ہو اور کامیابی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے وزیراعظم پاکستان کے ساتھ لاہور کلندر کی انتظامیہ کی جو ملاقات تھی وہ اس اعتبار سے بھی ایک اہمیت کی حامل تھی کہ پاکستان کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے امران خان صاحب پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رہے ہیں وزارت عظمہ کے منصب پر ٹھیک آج پاکستان تحریک انصاف کے پلائٹ فارم سے موجود ہیں لیکن ان کی پہچان ان کی دنیا میں ایک جو ایک نام ہے وہ ایک کھلاری کی حیثیت سے ایک اکھلیٹ کی حیثیت سے بنا اور شاہین شاہ فریدی جو پہلی مرتبہ قیادت کے منصب پر موجود ہیں انہوں نے امران خان صاحب کے روبرو پہلی بار یہ ملاقات نہیں کی ہے اگر آپ کو یاد ہو آئی سی سی ورلٹ ٹی ٹیٹی سے پہلے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربارہ رمیزہ سنداجہ صاحب بھی ٹیم کے کھراریوں کو ملاقات کے لیے وزیرہ آزم کے سامنے لے کر گئے تھے اور وہاں بھی شاہین شاہ فریدی موجود تھے لیکن بہرحال ایک فاز بولر کی حیثیت سے امران خان صاحب نے جو ٹپس شاہین شاہ فریدی کو دیں جو گفتگو شاہین شاہ فریدی کے ساتھ کی شاہین شاہ فریدی کا حوصلہ بڑھایا ان کے کھیل کی تعریف کی ان کی بالنگ کی تعریف کی یہ ٹورنمنٹ سے پہلے شاہین شاہ فریدی کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ ایک ٹونک کی حصیت رکھتا ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا پھر شاہین شاہ فریدی کے ساتھ ڈگ آؤٹ میں بطور کوچ بطور ڈائریکٹر کرکٹ آقیب جاویز صاحب موجود ہیں جن کے حوالے سے شاہین شاہ فریدی صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب آتف رانہ صاحب ہوں یا آقیب جاویز صاحب ہوں عامیت کی حامل ہے کہ لاور کلندر کی انتظامیاں جو تھی انہوں نے وزیر آزم سے ایک ایسے موقع پر ملاقات کی جب پاکستان سوپر لیگ جو ہے بلکل اپنے سٹارٹ کی طرف جا رہا ہے اور اس ملاقات کو جو ہیڈ لائنز ملی اس ملاقات کو جو ہے وہ شہ سرکیاں ملی کیونکہ اور کسی ٹیم نے پاکستان سوپر لیگ کے آغاز سے پہلے وزیر آزم سے ملاقات نہیں کی اور آتف رانہ صاحب جو بہت حقیقت پسندانہ گفتگو کرتے ہیں اور پاکستان سوپر لیگ کی اس فرنچائز کو ان کے فیصلوں نے ان کے اقدامات نے یہاں تک لانے میں بڑا اہم کردار دا کیا ہے ان سے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو پاکستان سوپر لیگ کی پانچ فرنچائزز ہیں کراچی کینگز ملتان سلطان جو کہ اس بار اپنے عزاز کا دفعہ کر رہی ہے اسلام آباد یونائیٹیڈ پر شاور ظلمی یا کوئٹا گلائیٹر ووٹو چیمپئن بنے لیکن انشاءاللہ ہم بھی چیمپئن بنیں گے اور ہم زندہ دلوں کے شہر لاہور میں اگر اللہ تبارک وطالہ نہ چاہت تو ٹروفی اٹھائیں گے تو یہ موقع ان کے پاس کیا آ گیا ہے کیونکہ 28 فرنچائز 2022 کو اس بار پاکستان سوپر لیگ سیزن 7 2022 کا جو فائنل ہے وہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے اور لاہور میں گزشتہ سیزن میں جب پاٹسان سوپر لیگ کے مقابلے ہوئے تو لاہور کلندر کی ٹیم کھیلی تھی تو انہوں نے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کا مزارہ کیا تھا جیم پیک کراؤڈ تھا تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی اور جس طرح کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کو فل کراؤڈ کے اندر لاہور کلندر نے آؤٹ کلاس کیا تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا تو لاہور کلندر کی ٹیم کی یہ ملاقات وزیراعظم پاکستان سے آپ کہتے ہیں کہ ہم چیمپئن بنیں گے انشاءاللہ چیمپئن بنیں گے اور کرکٹ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم کام بھی کرتے رہیں گے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو نہ صرف اُبھرتے ہوئے نوجوان باسلائیت ہم کھلاری مہیا کریں بلکہ پاکستان کرکٹ میں اپنا حصہ بھی ڈالتے رہیں گے اور پاکستان کرکٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نوجوان کھلاریوں کو گروم کرنے کے حوالے سے پاکستان کرکٹ میں مختلف پروگرام بھی انٹریڈیوز کراتے رہیں گے اور یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یوکشائے کاؤنٹی جو کہ پاکستان سپر لیگ سیزن سیون دو ہزار بائیس سے پہلے قدافی سٹیڈیم لاہور میں ایک میچ کھلنے کے لیے آ رہی تھی لیکن کوویٹ کی صورتحال کی وجہ سے اس میچ کو انہوں نے نہیں کیا بگ بیچ میں جو تعلق لاہور کلندر کا بنا ہے لاہور کلندر کے جس طرح کھلاری بگ بیچ میں جا کے پروفارم کر رہے ہیں ہارس راؤف وائٹ بال کرکٹ میں جس طرح ایک فاس بولر کی حیثیت سے نام بنا کر ابرے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لاہور کلندر نے پاکستان کرکٹ کو ایک پروڈکٹ دیا اور انہوں نے اپنا حصہ ڈالا اور اب جو نوجوانوں کے حوالے سے اسمان ڈار صاحب پروگرام کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پلاٹفارم پر کرکٹ کے حوالے سے لاہور کلندر ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہوا ہے اور آتف رانہ جو کہ چیف ایگزیکٹیف ہیں لاہور کلندر کے وہ جناب گراس روٹ لیول پر کام کرنے کے حوالے سے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے وہ جس انداز میں کام کر رہے ہیں جس طرح کرکٹ کے حوالے سے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس کھیل میں وہ سب کے سامنے موجود ہے تو اب لاہور کلندر نے لوگوں کے دل جیتے ہیں لاہور کلندر نے لوگوں کا احتمال جیتا ہے لاہور کلندر پاکستان سوپر لیگ کی ایک متارک فرنچائز ہے اس نے وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب سے ایوان وزیر آزم میں آقب جاوید آتف رانہ عثمان ڈار اور شاہین شاہ فریدی کے ہمراہ ملاقات کی ہے اب لاہور کلندر کو ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز ہے چیز ہے چیمپین بننا تو کیا لاہور کلندر اس بار چیمپین بنے گی اچھے ٹیم ہے جس کے پاس فخر زمان محمد حفیظ سحیل اختر حارس رعوف شاہین شاہ فریدی اور دنیا کرکٹ کے بہترین بولر اغوانستان کے راشد خان کی شکل میں موجود ہیں تو اب دیکھنا یہ کہ لاہور کلندر کی ٹیم کس طرح رنگ جماتی ہے کس طرح لاہور کلندر کی ٹیم لوگوں کا اعتبار جیت کا ٹروفی کو اٹھانے میں کامیاب رہتی ہے بیشو بیسٹ آف لک لاہور کلندر پاکستان سوپر لیگ کی تمام ہی ٹیمیں کراچی کنگ ملتان سلطان کوئٹا گلیڈیٹر پشاور ظلمی اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور کلندر کیونکہ جو بی ٹیم پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون دو آزار ربائیس کی ٹروفی اٹھائے گی جیت ہوگی پاکستان کرکٹ کی تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ